موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ تاوانائی کے بارے میں کابینہ کمیٹی نے تاوانائی کے شعبے میں لائن لاسس سے بچنے اور وصولی میں بہتری کے لیے ڈسکو سپورٹ یونٹ قائم کرنے کی منظوری دی ہے شہباز شریف نے کہا ہے کہ عربون روپے کی ٹیکس چوری کے خاتمے کے لیے ٹیکس نظام کی ڈیڈیٹائزائشن حکومت کی اولین ترجی ہے وزیر اطلاعات نے وزیراعظم کے تارکستان اور کازکستان کے حالیہ دورے کو تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے انتہائی مفید قرار دیا ہے اور کور کمانڈر کانفرنس میں سماری و معاشی ترقی اور غیر کانونی سرگرمیوں سے نبٹنے کے لیے حکومت کے برپور حمایت کی آزم کا عیادہ کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ تاوانائی کے بارے میں کابینہ کمیٹی نے تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی میں اضافہ بجلی چھوڑی کی روک تھام اور بلوں کی بروقت وصوری کے لیے ڈسکو سپورٹ یونٹ قائم کرنے کی منظوری دی ہے یہ منظوری آل اسلام آباد میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کمیٹی کے اجراس میں دی گئی ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی سے اس ڈسکو سپورٹ یونٹ کے نظام کا آغاز کیا جائے گا کمیٹی نے غیر ادا شدہ اور زائد المیاد بلوں کی وصوری کیلئے ترغیبی پیکج کی بھی منظوری دی اس پیکج کی تحت غیر ادا شدہ اور زائد المیاد بلوں کی وصوری پر ڈسکوز ملازمین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انعامات دیے جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اربوں روپے کی ٹیکس ٹوری کو رکھنے کے لیے نظام کی ڈیجیٹائزیشن حکومت کی اولین ترجی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹالائزیشن اور اصلاحات سے متعلق آل اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ ڈیجیٹائزیشن اور اصلاحات پر پیش رفت کی حوالے سے ایک ڈیش بورڈ بنایا جائے وزیراعظم نے کہا کہ ٹیکس کے حوالے سے عالمی سطح پر رائچ بہتری نظام ملک میں نافذ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ٹیکس پالیسی کی تشکیل کے لیے شاندار پیشہ ورانہ شہرت کے حامل افسران اور ماہرین تائینات کیا جائیں گے وزیراعظم نے آئندہ اجلاس میں ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن اور اصلاحات کے حوالے سے مقصود اہداف کے ساتھ ایک جامع لاحے عمل بھی طلب کیا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے ملک کے ٹیکس کے نظام کو مستحقم اور بہتر بنانے کے سلسلے میں ایف بی آر کو ضروری آداد و شمار مہایہ کرنے کے لیے پاکستان ٹیکس بار ایسوسییشن کی حوصلہ افسائی کی ہے وآلہ اسلام آباد میں انور کاشف مختار کی سربراہی میں پاکستان ٹیکس بار ایسوسییشن کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے وفد نے ٹیکس کے دارے کو بڑھانے کے لیے حکومت کی کاوشوں کو سراہا اور اس کی صدادکار میں اضافے کے لیے ٹیکس نظام کو دستویزی شکل دینے سے متعلق اپنے نکتہ نظر سے آگاہ کیا وزیر خزانہ نے وفد کی کیمترائی کو تسلیم کیا اور ٹیکس کے نظام میں انسانی مداخلت کو کم کرنے اور شفافیت میں اضافے کے لیے ڈیجیٹالائزیشن کی حکومت کی کاوشوں کے عظم پر زور دیا اطلاعات و نشدات کے وزیر عطاولہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت ٹیکس کے موثر نظام ایف بی آر کی ڈیجیٹالائزیشن اور سرکاری ملکی تیداروں کی نشکاری یقینی بنانے کے لیے اپنی ترجیحات پر کامیابی سے عمل درامت کر رہی ہے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے ٹیکس ادا کر سکنے والے نون فائلرز کو ٹیکس کے دائرہ کار ملانے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری خزانے سے کوئی رقم خرچ کیے بغیر بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون سے احبی آر کی ڈیجیٹالائزیشن کا عمل جاری ہے انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کے نچکاری کا عمل جلد مکمل ہو جائے گا حکومت کی کامیاب خارجہ پولیسی کے حوالے سے عطا اللہ تعارض نے کہا کہ وزیراعظم نے وست ایشیای ریاستوں اور روس کے ساتھ باگستان کے تجارتی مواقع کو بہت موثر انداز میں اجاگر کیا انہوں نے کہا کہ تاجکستان اور کازکستان سے تجارتی تعاون بڑھانے پر تعمیری گفتگو ہوئی کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سماڈی و معاشی ترقی کے لیے جاری کوششوں کی مکمل حمایت کی عظم کا عیدہ کیا گیا ہے کانفرنس میں معاشی استحکام نشنوہ اور سرمایہ کاروں کو اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والی تمام غیر کارونی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی حمایت کی عظم کا بھی اظہار کیا گیا فورم نے ملکی سلامتی کی اندرونی اور بیرونی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور آپریشن عظم استحکام کے مختلف پہنوں کے حوالے سے تفصیل گفتگو کی گئی کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ جنرل سید آسیم مرین نے کہا کہ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نبٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی اور یورپی یونین نے غزہ جنگ سے متعلق عالمی ادارت انصاف کے حکمات پر عمل درامت پر زور دیا ہے جس میں اسرائیل کو فوجی جاریت روکنے اور غزہ میں انسانی امداد کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے ایک مشترکہ بیان میں یورپی یونین پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل اور کرائیسس مریجمنٹ کے ہائی کمیشنر نے غزہ کے علاقے خان یونس سے لوگوں کی انخلاقے بارے میں اسرائیل کے تازہ ترین حکمات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سریمنگ بھی بلاحظہ کیجئے